اگر آج توجہ سے سن لوگے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو توبہ کرنے میں بھی ضرور آئے گا اور آپ سمجھو گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے ہلکا کر نمبر ایک اقبالِ جرم کرو مانو مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ نے گناہ بھی کہا رہا اور مان بھی میرا پہ بھائی تو سن دی گالا بھر کیوں کہا رہا ہے اور ساری دنیا کرتی ہے میں کرنے تک کیرا قیامت آگئی وہ گناہ کو گناہ سمجھے پہلی بات تسلیم کرو مجھ سے غلطی ہو ایڈمیٹ کرو اور آپ یہ بڑی اچھی طرح آسانی سے سمجھ جاؤ گے ایک بندہ جرم کر کے قتل کر کے خود عدالت میں جا کے تسلیم کر لیتا ہے میں نے غلطی کی ہے اس کی صدا میں اونچی بولو یاد جب بندہ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایڈمیٹ کرنے میں نے یالہ غلطی کی میں مارتا ہوں یالہ میں مارتا ہوں میں نے گناہ کیے وہ گناہ جو میں جانتا ہوں وہ بھی مار کر دے جو نہیں جانتا وہ بھی مار کر دے جو میں نے علل اعلان کیے جو چھپ چھپر کیے جو جان بوجھ کر کے جو بھولنے سے ہو گئے یالہ سارے ہی تم مار کر دے ایڈمیٹ کریں اور دوسری بات شرمندہ بھی وہ احساسِ ندامت میں یہ نہیں گناہ کر لی اور فہر کی ہو گیا گناہ کر لی ندامت اب آپ کہیں گے جی آفیدہ ندامت کہاں سے آئے گی تو آؤ نباندامت کیسے آئے گی یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں سب سے پہلی جو بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی سزا دیکھیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی کی قبر میں آگ بڑھکا دی جائے گی بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹھ پوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی اب ایک بندہ سوچے اگر میری چھوٹی سی انگلی دروازے کے اندر آکے دبا دی جائے میری رات کیسے گلرتی ہے اور جب سارا جسم ہی دبا دیا جائے گا بھی رات کیسے گی میرا شریف کی رات میری اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے فرشنہ بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے سر پاش پاش ہو جاتا ہے پتھر دور جا گرتا ہے وہ پتھر اٹھا کر راپس لے سارت پھر سلامت پھر کچھ چلتا ہے پھر پتھر دور جا کے گرتا ہے میری اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبیل یہ کس کو صدا مل رہی ہے اور اس کا نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عمدی وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا یار بندہ تھوڑی دیں سوچے ایک چھوٹا سا پتھر میرے سر کو لگ جائے تو میری تکلیف کا کیا علم ہوتا ہے اگر ایتنے بڑے پتھر سے میرے سر کو کچھل دیا گیا تو میرا کیا گناہ کی سزا سامنے رکھے اپنا کمزور جسم سامنے رکھے کیا میں اللہ کے غزب کو بنداش کر سکتا ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب برداش کر سکتا ہوں اگر نہیں برداش کرتا ہمیں پھر آسو بہا کے معافی مانگو اللہ تعالیٰ بڑا ہی قریم ہے بڑا ہی رحیم ہے اتنا قریم ہے اتنا قریم ہے کہ سو بندے کا قاتل ہو توبہ کیلئے جا رہا ہے راستے میں بہت آ جاتی ہے فرشتی آ جاتے جنت کے بھی جہنم کے بھی یہ جہنمی ہے سو بندے کا قاتل دو سکھ میں لے کے جائیں گے جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا ہم جنت میں لے کے جائیں گے فیصلہ نہیں ہو رہا رب تعالیٰ فرمائے زمین کو پمیش کر لو اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے توبہ کی جگہ سے دور ہے جہنم میں لے جاؤ اور اگر اللہ کے ولی کا در قریب ہو گیا ہے گھر دور ہے جنت میں لے جاؤ جب پمیش کرنے لگے گھر قریب تھا اللہ کے ولی کا در دور تھا فرمایا جہاں توبہ کرنے رہا ہے اور چلا جائے دو سکھ میں رب نے فرمایا زمین تو ہی سکھڑ جا زمین سکھڑ گئی پمیش کی گئی اللہ کا ولی کا در قریب ہو گیا سو بندے کے قاتل کو رب نے جنت سکھڑ گیا ہے وہ بڑا کریم ہے آؤ اس کے آگے جھک جاؤ سچے جل سے توبہ کر لو وہ ستر مہوں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرنے والا ہے سکھڑ گیا ہے